نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سبتہ کا سب سے چرچت اور آپ سب ہی کہا چہیتہ شو خبر میں دم ہے آج بار جیپور کے کیسے شخص کی جسے نوٹوں کی گڑیاں بچھا کر ویڈیو کال کرنا لے ڈوبا شو میں بکتے معصوم اور تماشبین سسٹم کی بھی بات ہوگی اور اس ڈی جے والی کی کرتود بھی آپ کو بتائیں گے جس سے پورا پردیش سٹبد رہ گیا حیران ہے خبریں اور بھی ہوں گی تو بنے رہی ہمارے ساتھ اور شروع کرتے ہیں خبر میں تم ہے بکتا ہے بچہ خرید ہوگے کیا جہاں بچہ بکاؤ ہے آپ خریدیں گے کیا یہ کوئی فلمی ڈیالوگ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے سچائی ہے سو فیزن بھگوان کا روپ سمجھے جانے والے بچوں کی باقاعدہ خرید فروغ پر ہی ہے اور وہ بھی بڑے ویبسطت طریقے سے اور طریقہ ایسا ہے کہ اچھے اچھے بس دیکھتے رہے بکتے ماسوم سسٹم تماش بھی راجستان کے ماسوموں کی منڈی بنی دلی مومبائی آپ دیکھتا ہے ہی اتنے کہ ان گریبوں کو روزگار میں مل رہا ہیدراباد گجرات ایم پی تک ڈیلیوری سدن میں سوال مچ گیا بواہ کسی کی بیبسی اور مفلسی انمائش کا سامان نہ بن جائے زمانی کے لیے مزاگ کا مدہ نہ بن جائے اس لئے تصویریں دھندلی کر دی گئیں لیکن فٹیج بلر کر دینے سے مسئلی کہاں مٹتے ہیں خاص کر وہ مسئلے جس پر سدن میں سوال ہوتا ہو دیش اور سماج میں بواہل بچتا ہو آدیواسی کشدر میں دلال سکری ہے بچوں کی خرید فروقت کو انجام دے رہے چھے دن کی بیٹیوں کو سات ہزار میں بیچا گیا بیس بچوں کو چالیس سے بچاس ہزار روپے میں بیچا گیا پولیس کیوں چپ تھی ادھکاری کیوں چپ تھی کیوں نہیں ہوئی کار روائی ماملے کو راجمیتی سے جوڑنے کی ضرورت نہیں راج مانو ادھکار آیوک ادھکش کو پرسنگیان لینا پڑا بیچاڑنے پرسنگیان لیے بھی بیکاری اتنی ہیں آپ بیکاری اتنی ہیں کہ ان گریبوں کو روزگار میں مل رہا اور روزگار کے ابحاؤں میں اپنے بچے بچیوں کو بیچ کر کے اور وہ اپنا گجرہ لڑا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں جاڑول کوٹڑا میں ایسی کیا استیتی پیدا ہوئی جو ایک ماں اپنے کلیچے کے ٹکڑوں کو دلال کے ماتیم سے بھیجنے کا آگیا ہو کیا استیتی پیدا ہوگی ایسی کیونکہ وہاں پر منتری جی کے بلکل پانچ کلومیٹر کے اریا کی بات کر رہا ہوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چکستہ منتری گجرہ سنگھ خیمسر نے کہا کہ بچوں کی خرید فروغ کی گھٹنا ہے بہت دکھا دے لیکن جب ماں باپ بچوں کو بیچنے لگے تو کوئی کیا ہی کر سکتا ہے بے شک جن پر بچوں کی پروریش کا جمعہ ہے وہ ہی اگر اپنی اولاد بیچنے لگے تو کہنے سننے کی گنجائش دم توڑنے لگتی ہے لیکن یہ جاننا بھی جروری ہے کہ ایسی استدھی کیوں پیدا ہو رہی ہے آئیے محسوس کریے زندگی کے تاپ کو بل بلاتی بھوک پیاسے کنٹ کے ابھیشاپ کو جس گلی میں بھکمری کی یاتنا سی اوب کر ماں بیچنے پر مجبور ہیں اپنے لال کو ادھائپور کے آدھیواسی باہولے علاقوں میں ماسوم بچوں کی کھوٹ فروق کے کل ماملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں زندگی لوگ اسے روکنے کے پریاس کرنے کے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن سارے دعوے خوکلے مجر آ رہے ہیں اور آج جب ویدان سبا میں یہ ماملہ اٹھا ہے تو اس کے بعد نا سرک سامادک سنفن بلکہ ادھائپور کا جلہ پرشاشن بھی پوری طرح سے حرکت میں ہے ادھکاری جب ڈکشری راجستان پہنچے تو حقیقت حیران کرنے والی تھی جہاں کڑی مشکت کے بعد پینے کا پانی میسر ہو اور پیٹ بھرنا زندگی کی سب سے بڑی چنوٹی ہو وہاں بھی گھر میں نوزاد کی آمد ماتا پتا کی چہرے پر خوشیاں بھی کھیر جاتی ہے لیکن چند بچولیے اس ضرورت مندوں کو ایسا سب جباک دکھاتے ہیں کہ ماں کی ممتہ دل مصوص کر رہ جاتی ہے دلال ماتا پتا کو نوزاد کی بہتر پروریش کا لالچ دے کر ان کے کلیجی کے ٹکڑے کا سودا کر دیتے ہیں قریبی اور مفلسی میں جوی رہے پریوار ایسے اپنی قسمت مان لیتے ہیں راجستان میں دلالوں کا ایک سنگٹھت گیرہو آدیواسی پریواروں سے نوجات بچوں کو 20 سے 40 سزا روپے میں خرید کر نیسانتان جوڑوں کو 8 لاکھ روپے تک میں بیچ رہا ہے ان بچوں کے ڈیلیوری دلی، ہیدر آباد، گجرات اور مدھپردیش تک ہو رہی بچوں کے لیتے ہیں لیکن جو بچولیاں ہیں وہ کچھ پیشو کا لالا جن کو دیتے ہیں اور بڑے منافع میں وہ لنکیوں کو یا نوجات بچوں کو بیچ رہے ہیں اور ہمارا جو ساواتی سنسطہ ہیں ان کا بھی یہ پیاس دیتا ہے کہ کیسے جن جانتا پھیلائیں اور پریشیشن کو ہم مدد کر سکے کہ اس طرح کے جو بچولیاں ہیں یا جو دلالوں کے نیٹورک میں آدیواسی گاموں میں سمپرک رکھنے والے آئی وی ایف سنٹر میں کام کرنے والے اور بڑے اسپتالوں کے سمپرک میں رہنے والے دلال شامل ہیں آئی وی ایف سنٹر میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں نیسانتان سے کانٹیکٹ کر بچوں کو ڈیلیوری کا انتظام کرتے ہیں پورا کام اتنے شاترانہ طریقے سے انجام دیا جاتا ہے کہ بس پوچھئے ہی مدد جبکہ ماسوموں کی خرید فروخت پر سخت سزا کا بھی ویدھان ہے گنہگار کے لیے دس سال سے لے کر عمر کے تک کی سزا کا پرابدھان ہے تو کھینکہ جب یہ گھٹنا اس طریقے سے پندرہ وطی ہو رہی ہے تو نشطی طور پر سے یہ ایک سندیش ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو سخت کاروے ہونی چاہیے چاہیے وہ آئی پی سی میں چاہیے ہمارا کتین سو ستر ہو جب تو ان کے خلاف سخت کاروے نہیں ہوگی تو اس طریقے سے ٹریفکیں مجھے نہیں لگتا روپائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو بچیوں کو اس طریقے سے کہیں بیچنے میں کے جو معاملے آ رہے ہیں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑے لکھے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی ایسے بچوں کو اگر دروس سے گھوڑ لے رہے ہیں ایس گھنانے کھیل سے ایک اور جہاں آدیواسی پریواروں کی بے وسی اور مفلسی سامنے آئے وہ اس سسٹم کے لوپ ہولز پر پلتے دلالوں کا کرور مکڑ جال بھی سامنے آ چکا ہے ہمارے سامنے ایسے مرمودے آ رہے ہیں جس میں بچوں کے خرید فروت کی جا رہی ایک بیرو سکری ہے جو انوشنٹ ماں واپ کے ساتھ مل کے ان کو پیسے کا لاوز دے کے بچوں کو لے کے آتا ہے اس طرح کا ایک پیس پہلے بھی ہوا تھا اور دو چار دن سے ابھی بھی ہمارے نوٹس میں آئی ہے یہ چیز اس کے لیے ہم نے اس کے ساتھ ماسوموں کی خرید فروت کسی بھی دیش اور سماج کو کٹ گھرے میں خڑا کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے سرکار اور سماج کو اس گھنونے کھیل کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی بے حض ضرورت ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین راجستان دولت کی نمائش کبھی نہیں کرنی چاہیے لیکن شیکھی بگھارنے والے دکھاوا کرنے کا شوق رکھنے والے اس بات کو مانتے کہاں ہیں اور اس مصیبت میں پھس ہی جاتے ہیں جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی جیپور میں بھی ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہانی دیکھیں گے خبر جانیں گے حیران رہ جائیں گے بھاری پڑا حسینہ کا پیار پچاس لاکھ کی رکم ہوئی پار پنک سیٹی میں تجارت بنید محبت خسن کا جوال کر گیا کنگال جیپور کے منین کو پیار میں فسا کر پچاس لاکھ روپے لوٹے نوٹوں کی گڑیاں بچھا کر دوستوں کے ساتھ ویڈیو کال کردہ محق دنیا کے اچھے اچھے خورہے شکار یوہ پروڈ پر خانی ٹراب کی مان مدخوش کرتی آواز بیتاب کرتی تمنائیں اور دیوانہ بنا دینے والا انداز اے پریچت سے دوستی گھا تک ہوتی ہے خاص کا نمنتن دیتی مادک آواز سے لیکن کچھ لوگ اس صلاحہ کو درکنار کر دیتے ہیں اور پڑ جاتے ہیں ایسے چکر میں کی صورت دکھانے لائک نہیں بستے ایسے لوگوں کے غلطی چند لوگوں کی چاندی کر جاتی ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہے چہرے ایسے ہی ہیں ان پر جیپور کے ایک شخص سے پچاس لاکھ روپے لوٹنے کاروپ ہیں جو کیرٹیکر تھا اس گھر کا اس سے اس محلہ نے دوستی کر لی اور جب اس کی دوستی ہو گئی تو وہ اس سے ملنے کسی بہانے سے جیپور آ گئی جس گھر کا وہ کیرٹیکر تھا اور وہاں اس کو کوئی نشیلہ پدارت پلا کر جب وہ بھی ہوش ہو گیا تو اس کے جو ٹیم میمبر تھے جو گینگ میمبر تھے وہ پوری سے جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ آ کر اور وہ پوری کی پوری وہ علماری چورا کر جس میں نگت پیسے رکھے ہوئے تھے وہ لے کر یہاں سے دراصل جائپور کے ودیادھر نگرستیت بھارٹی کامپلیکس کے ایک آفیس میں مالک کی گیر حاضری میں علماری میں رکھے نوٹوں کی گڑیوں کو بچھا کر مالک کا منیم دوستوں کو ویڈیو کال کرتا اسی بات کے خبر جیسے ہی شیخہوٹی گینگ کو لگی اس نے لوٹ کا پلان بنا لیا ویڈیو فوٹو میں پیسو کے ساتھ لیٹے منیم کے فوٹوگراب دیکھ کر کے شیخہوٹی گینگ کے عمران نے اس پورے پلان کو تیار کیا ماشترمائن عمران نے پرباتی دیوی عرف سونو نام کی ایک مہیلہ کو تیار کیا جو اس کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں رہتی تھی اس نے اپنے پیار کے جال میں پہلے منیم کو فسایا اور پھر اسے نشیلہ پدار دے کر کے اس کے گوڈاؤن سے سٹاک سے وہاں علماری میں سے نکال لیے پچاس لاکھ روپے پوری گھٹنا کی سوچنا جب پولیس کو لگی جب منیم ہوش میں آیا پولیس سے ملی جوانکاری کے مطابق پرباتی دیوی عرف دیبتی دلاک شدہ ہے کچھ سمیہ سے عمران کے ساتھ رہ رہی تھی منیم وجے کے ویڈیو کال کی بات آئی تو عمران کے کہنے پر مہلا نے اسے پریم جال میں فسا لیا اس کے آفیس میں جانے کے دوران دیکھا کہ یہاں ہر وقت لاکھوں روپے رہتے ہیں اس پر عمران نے نشیلہ پیپ پلا کر منیم کو بے ہوش کرنے اور باقی کام خود سنبھالنے کی بات کہی پولیس سے بچنے کے لیے گینگ کے بدماش بار بار نمبر اور موبائل بدل رہے تھے لیکن پولیس کی آدھا درجن تیموں نے تین سو کیمروں کے فوٹیز اور ایک سو دس موبائل نمبروں کی سی ڈی آر کا ننلیسس کر وارداد کا خلاصہ کر دیا ہے فلال پولیس نے اس بیٹنا کرم کو لے کر کے عمران اس کے ساتھ میں پراباتی دیوی اور سونو نام کی مہلا کو گرفتار کیا ہے لیکن گینگ کے کئی اور لوگ ابھی بھی فرار ہیں گینگ کے لوگوں سے 35 لاکھ روپے کی برامت کی ہو چکی ہے جبکہ 15 لاکھ روپے اترا کھنڈ اور ان شوک موج منانے کے لیے یہ گینگ خرج کر چکی ہے کیمرہ پرسنٹ شیر سنگھ کے ساتھ لولی بدوہ نیوز ایٹین جائپور اب بات اشلیل ویڈیو بنا کر سالوں تک اسمت سے کھلوار کرنے مالے کی اور ایسا ایک دو لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے ساتھ کونے کی بات نہیں جانے گی دو لڑکیوں کی شکایت پر ایک آروپی اریسٹ بھی ہو چکا ہے اور بجرندل جھالاوار کے پنوار کی از گھٹنا کو اجمیر کانڈ کی پنرا برتی ریپیٹیشن بتایا جارا ہے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں ویڈیو بنا کر سالوں تک دوشکرم ریپ کے بعد وارل کی یہ فوٹو لف جہاد کا اڈا بنا جھالا وار کا پنوار بجرندل بتا رہا اجمیر کانڈ کی پنرا برتی دیکھئے جس پرکار سے اجمیر بلیک میل کانڈ ہو آتا لگبک دو سو پچاس گیر مسلم یوٹوں کے ساتھ اس پرکار کا کانڈ ہو آتا وہی بلیک میل کانڈ دوبارہ دھو رہا ہے جا رہا ہے یہ پنوار کے اندر ہندو لڑکیوں کو بہلا فسلا کر ان کے اسلیل ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کر دوشکرم کا گمبیر معاملہ سامنے آیا ہے جھالا وار جلے کے پنوار کسبے سے اب تک دو پیڑتائیں سامنے آ چکی ہیں جن کے ساتھ پہلے اسلیل ویڈیو بنایا لمبے سمیہ تک ان کا دوشکرم کیا اور بعد میں ان کے اسلیل ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا پہلے گانو کی لڑکیوں کے اسلیل ویڈیو بنانا پھر بلیک میلنگ کا کھیل اور پھر دوشکرم جب من بھر گیا تو لڑکیوں کے اسلیل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہیں گھٹنا جھالا وار زلے کے پنوار کی ہے اب تک دو پیڑتائیں سامنے آ چکی ہیں پنوار کے یوک وسیم خان پر آپ پتی جنک فوٹو ویڈیو کے آدھار پر چار سالوں تک دے شوشن کا آرورپ ہے وہی دوسری یووٹی نے آٹھ سال تک بلیک میلنگ کے ساتھ دوشکرم کا آرورپ لگایا ہے ساتھ پڑے ہوئے ہم ساتھ پڑے ہوئے آٹھ سی تو آٹھ بھی صحیح جانتا ہے مجھے میں بھی اسی جانتی ہوں اس کے بعد میں ہمارے بات ہونے رہی پھر اس کے بعد میں اس کی شوق ہمارے گھر کے پاس دیا ہے ہم وہاں آتے ہیں جہاں پر وہ آیا وہاں پر ویڈیو بنائی اس نے ویڈیو بنائی فوٹو کیچے ہوئی گیا یہ کی ہے اور پھر ان کے بعد میں ایک دو سال پیچھے میں میں نے میرا موبائل لیا اس کے بعد اس سے بات ہوئی پھر وہ وہ بات ہوئی پھر وہ مجھے بلیکمین کرنے لگا یہ نا میں تیری فوٹو وائرل کر دوں گا تیری فوٹو وائرل کر دوں گا اور تیرے گھر والوں کو بھی مار دوں گا یہ وہ اور اگر تھی یہ نہیں کرے گی نا میں تجھے بھی مار دوں گا کتنے سال تک یہ سب کو چل کرتا رہا ہوئے 8 سال تک 8 سال تک وہیں پنوار کے گرامین اور پریجنوں کا گمبیر آروپ نکل کر سامنے آ رہا ہے کس طرح کا خیل لمبے سمجھ سے وہاں کھیلا جا رہا ہے گرامین پریویش کی لڑکیوں کو پہلے بہلا فسلا کر فسایا جاتا ہے ان کے ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور اشلیل ویڈیو کے ساتھ زندگی برباد کرنے کا کھیل شروع ہو جاتا ہے موسیم سمانس کا لڑکا ہے اس کے فون میں ہم نے بہت سے بہت سن لیا تھا کہ آن سے دس لڑکیوں کی ویڈیو اس کے پاس وہ سب جگہ گروپ میں فیل آ رہا ہے ہمارے دوست بھی ہیں ان کے پاس ہم نے جا جا کے دیکھی کہ ایسے کر رہا ایسے کر رہا یہ بیچاری دو لڑکیاں تھی یہ سامنے آئیں تو وہ سب جا کے بولتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ابھی پاس میں ہمارے موہلے میں بجرنگ دل نے کوٹا رینج کے آئی جی کو پورے ماملے کی شکایت دی شکایت کے بعد پنوار تھانا پولس نے آروپیب وسیم خان کے خلاف دھارہ 376 اور 506 کے علاوہ اسی ایسٹی ایکٹ کی دھاراؤں میں ماملہ درج کیا ہے بجرنگ دل کے پرانت سنیوجک یوگیش رینوال کا دعویٰ ہے کہ یہ کانڈ اجمیر بلیک میلنگ کانڈ جیسا ہی ہے جلد ہی کئی اور پیڑیتائیں سامنے آنے والی ہیں جب یہ بچیاں نابالک تھی چھات رائیں تھی پڑھائی کرتی تھی تب سے لے کر لگاتار ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے فوٹو ویڈیو اس پرکار کی آپتھی جنگ دنا کر ان کو سوشل میڈیا پر ڈالنا جہاں پنوار دھانے میں ایک پیڑیتا کی شکایت پر ماملہ درج ہو چکا ہے وہی دوسری اور پیڑیتا نے کوٹا رینج کے آئی جیسے نیای کی گوہار لگائی ہے ابھی ایک پریواد پیش کیا تھا ایک بالکا ہے جالاوار جلے کیوں بجرنگ دل کا روپ ہے کہ کئی اور پیڑیتائیں ہیں جو جلد ہی سامنے آنے والی ہیں وہیں اب تک سامنے آئے دونوں ماملوں میں لف جہاد کا فلحال کوئی ماملہ بنتا نہیں دکھ رہا ہے ویسے جالاوارڈ ہر اینگل سے جانچ کی بات کہہ رہی ہیں چھالاوار جلے کے پنوار تھانا ماملے میں پولیس نے پیڑیتا کے کورٹ میں بیان کروا دیئے ہیں تو دوسری پیڑیتا کے سوموار کو نیای لائی میں بیان درج ہوں گے لیکن اس سارے گھٹنا کرم میں پولیس لگاتار جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے اور خانپور ڈی ایس پی ہراست میں لیے گئے آروپی وسیم سے پوچھتاچ کر رہے ہیں پولیس کو امید ہے کہ آگامی دنوں میں اس سارے گھٹنا کرم میں کئی انہیں کھلا سے بھی ہو سکتے ہیں ترون شرما نیوز ایٹین جھالاوار نیتی کی پہلی پاتشالہ چھاتر سنگ چناؤں پر اس بار تلوار ایک بار پھر سے لٹکتی نظر آ رہی ہے اور سیکڑوں مہا ودیالوں میں نئے سطر کے تہت پرویش پرکریہ شروع ہو گئی ہے لیکن راج سرکار کیوں سے وش ودیالے اور مہا ودیالوں کو چھاتر سنگ چناؤں کے سمبند میں کوئی نردیش جاری نہیں کیے گئے ساتھ راج نیتی پر تلوار چھاتروں کو چھاتر سنگ چناؤں کا انتظار آندولن کی راہ پر چھاتر نئے سیشن کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے راجستان میں چھاتر سنگ چناؤں کا جو مدہ ہے گرم ہو گیا ہے ایک طرف راج سرکار سٹوڈینٹ الیکشن کو لے کر کے بلکل بھی دلچسپ ہی نہیں دکھا رہی ہے تو دوسری طرف چھاتر اور چھاتر سنگ الیکشن کی مانگ کو لے کر کے لگاتار آندولن بڑھاتے ہی جا رہے ہیں ہنمانگارہ اور پالی کے اندر اس کو لے کر کے باقاعدہ چھاتر ٹنکیوں پر چڑھ گئے تھے اور چھاتر سنگ چناؤں کی مانگ کی تھی ساتھ یہ چیتام نہیں بھی دی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس مانگ کو لے کر کے آندولن اور بھی اگر ہو سکتا ہے لیکن فیلحال چھاتر سنگ چناؤں کو لے کر کے سرکار کی اور سے کوئی بھی سکبگاہت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے خبر میں دمہ میں آج پلہ حالت نیاب بن رہی ہے پردیش کے نمبر ون نیوز چینل نیوز ایٹین راجستان کے ساتھ